پولیس کی گاڑییں لے کے انہوں نے کیا بعد میں جی پتہ چلا کہ یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے آفیسرز تھے جن کی جانب سے کاروائی کی گئی تھی اور پھر یہ ہے کہ تین اب پرائیوٹ ملزمان بھی پرائیوٹ کے ساتھ آئے تھے دو اہلکاروں کے ساتھ دو پرائیوٹ بھی تھے تو تین پرائیوٹ ملزمان پکڑ لے گئے ہیں نظیر شاہ سے جان لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے تھے ان کی جاب ہے کیا ہے تو نظیر شاہ یہ تو رائتہ پھیلتا ہی جا رہا ہے بلکل دیکھیں یہ مشترکہ تفتیشی ٹیم میں جس نے اورنگی پیربا سمنت کراچی کے مختلف مقامات پر کاروائییں کی ہیں اور ٹکیٹی میں ملویت تین اہم پرائیوٹ ملزمان کو گرفتار کیا تفتیشی ٹکام کا کہنا ہے کہ ان گرفتار ملزمان میں سے ایک ایس ایس پی جو سابقہ تھے ساؤت ان کا انفارمر ہے جبکہ دو ملزمان اورنگی میں ہی انفارمر یعنی ٹچنگ ٹچر کا کام کرتے ہیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس گھر میں کتنا مال ہے اور تین اہم ملزمان ٹکیٹی کے وقت گھر کے در موجود تھے اور تفتیشی ٹکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی ایس پی امیت عارق کی ٹیم کا کوئی ممبر ابھی تک گرفتار نہیں ہوا جبکہ ایس 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 پی ساؤت اور ڈی ایس پی یو ڈی سمیت اب تک پانچ بیانات کلم بند کیا جا چکے ہیں ایسے جو دیفنس شوکت ایوان دو مرتبہ بلانے کی باوجود نہیں آیا اور گزشتہ روز جب اس نے اپنا تحریفی بیان پھیجا تو اسے مسترد کر دیا گیا اور تفتیشی ٹکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ امران قریشی نے اپنے بیان میں گزشتہ رات یہ بتایا کہ امکیوم لندن کے کارگون کی ایک انفارمیشن تھی جس کے بعد یہ ٹیم بنا گا گیا چھاپا م ہمار کا ایروائی کے لیے اس کو کھر بھیجا گیا تھا اور تفتیشی ٹکام نے دور اس کو دران ابھی تک کوئی بھی گاڑی موبائل یا ہتھیار جو اس پوری وردات میں سمال ہی ہوتے ہیں ان کو تحویل میں نہیں لیے کیونکہ یہ تفتیش کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو تفتیش کرنی ہے اس کے اندر وہ تمام لوگوں کی چیزیں جو اس میں شامل وہ تحویل بھی لی جائیں اور اس حوالے سے اب مزید تفتیش کا عمل جا رہی ہے جی دیکھتے ہیں تفتیش کا عمل اب مزید کیسے آگے بڑھتا ہے thank you so much نظیر شاہ